سلاحوں کے میر صدار عمجہ دباسی سے ملنے اور انٹریو کے لیے میر آفیس پہنچنے پر انہوں نے مرکی دروازے پر ہمارا استقبال کیا گلے ملے اور ہمیں ساتھ لے کر میر پارلر تک آئے میر صدار عمجہ دباسی برتوانی سیاسی تاریخی جو پہلی مرتبہ کونسلر منتیب ہونے کے بعد دو تین افتوں میں میر منتیب ہوئے میر پارلر پر انہوں نے کمیونٹی کی نمائی شخصیات کو مدعو کا رکھا تھا جہاں انہوں نے مصروف ترین دن گزارا میر صدار عمجہ دباسی لیبرٹ ڈیموکریٹ پارٹی کے کونسلر ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے لیڈر آفی ہاؤس بھی ہیں اور متوقع طور پر ان کا نام لیبرٹ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے پارلمانی امیدوار کے طور پر سامنے آ رہا ہے انہوں نے میر پارلر میں تمام کمیونٹی کی نمائندہ شخصیات سے خصوصی ملاقاتیں کی جن میں تمام سیاسی جماعتوں کے مقامی کاؤنسلرز ڈیپٹی میر پاکستان اور ازاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی نمائندہ شخصیات صلاحوں کی مقامی سیاسی سماجی کاروباری شخصیات سمیت دیگر اہم لوگ شامل تھے میر آف صلاحوں صدار عمجہ دباسی نے میر پارلر میں کمیونٹی کے ہر مقبہ فکر سے تلق رکھنے والی نمائندہ شخصیات کو ان کی شاندار خدمات کے اطراف میں ازازی شیل پیش کی اور ان کے کاموں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائی اور عزت افضائی کی میر آفس میں انہوں نے پنچادید اور انجیب چودری کے لیے خصوصی وقت دیا اس موقع پر انہوں نے جرنلسٹ اور انجیب چودری سے خصوصی بات چید کرتے ہوئے کہا ناظرین و سامین اور انجیب چودری کی طرف سے اسلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ سلاو بورا کانسل کے میں سردار عمجد عباسی صاحب کیونکہ میں مہد چیمر میں یہاں موجود ہوں سردار عمجد عباسی صاحب میں آپ کو اپنے پرورام پنچادید اور انجیب چودری میں خوش آمدیتا ہوں آج پورا شہر کے آپ نے مدو تھا آپ لوگوں کے درمیان تھے آپ کا عرصہ جو میرشپ ہے وہ پورا ہونے کو ہے تو آپ کا یہ عرصہ جو ایک سال کا پرمو ہی تھا یہ کیسا رہا اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں کیا جذبات ہیں شکریہ عرصہ جیب صاحب آپ تشریف لے کے آئے ہمارے آپس پر آج یہاں پر ہم نے کمیونٹی اور کانسل کے میں نے ایونٹ تھا ہم نے یہاں پر چریٹی ایونٹ آرگنائز کیا تھا جو میر کی چریٹی ہوتی ہے اس کا نام ہے ایک ساتھ ایونٹ تھا اور پچھلا پورا سال عرصہ جیب صاحب میں شاید کہ سلاو کا وہ وائد میر ہوں اس نے دو سو سے زائد ایونٹ پچھلے سال میں کیے کہ آج یہاں پر پولش چیٹ سے ہمارے دوست یہاں آئے ہوئے تھے تو وہ پچھلے تیس پچیس تیس سالوں میں پہلی دفعہ ان کو کسی میر نے میر چمبر میں دیا بلکہ یہاں پر بہت ساری ایسی نگلیکٹ کمیٹی سی جن کو میں نے پہلی دفعہ یہاں فضل نبلایا ان کو اپریشیٹ کیا ان کو شیلڈ دیئے ان کو سیٹیفکیٹ دیئے یہ پہلی دفعہ اس لیول کی میں نے ایکٹویٹی کی ہے اس لاو بارو کانسل میں جو کومیتوں کی تعداد ہے بہت زیادہ ہے یہاں پر بڑی تعداد میں تقریباً ایک سو سے زائد لینگویجز لوگ بولنے والے لوگ موجود ہیں اس میں اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا اور میں آج اللہ کی افضل کرم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کمیٹی میں بھی بزنس کمیٹی میں بھی پولٹیکل لیڈرشپ میں بھی آفیسز میں بھی ایک کامیاب میر کے طور پر جانا جاتا ہوں آپ کا عرصہ جو ایک میرشپ کا تھا وہ اب اس لیے اب بھی اکستان پذیر ہونے والا ہے تو اس عرصہ میں آپ کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو لوگوں کے لیے بڑا انسپائرنگ ہو وہ میرے لیے بڑی عزاسی بات تھی جس طرح میں جو ہے وہ دیوکس اپ بلوستر شہر سے ملاقات ہوئی میری ایک روائل ویزرٹ تھا وہ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی دیفرنٹ چیارٹیز کے ساتھ مجھے انٹرپ کرنے کا موقع ملا اور جس طرح کا مجھے پہلی کبھی نہیں مل سکتا تھا اور میں نے کبھی سوچا تھا لیکن علاقہ شکر ہے کہ آج یہاں پر پوری روائل برکشائر میں جو میرز ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں وہاں کی کونسٹر کے ساتھ تعلقات ہیں یہ اس لیے پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے بڑا پیشن کے ساتھ لوگوں سے ملا تو ان کے ساتھ اپنے لیزان قائم کیا ان کے ساتھ رابطہ رکھا کوئی ایسا بڑا کام جس پہ آپ کو فخر ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں کہ آپ نے باثیت میر اس چیز کو انشیڈ کیا اس چیز پر آپ نے کام کیا کوئی ایسا یادگار کوئی ایسا بڑا واقعہ کوئی ایسا بڑا کام دیکھیں میرے لیے سب سے بڑی عزاز کی بات یہ ہے کہ آج حیر بندے کے موں پہ میرا نام ہے لوگ نہ صرف میر کے طور پر بلکہ بھائی نیم بھی لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں اور چونکہ میں نے کمیونٹی کے ساتھ کوپریشن کیا ہے کمیونٹی کے ساتھ ملا جو لاہون سے مل کے بیٹھا ہوں اور کوئی ایک کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا میں نے اگر کربینین کمیونٹیز جو ہے ہماری افریقہ کی جو یہاں کمیونٹیز رہتی ہیں ساؤت ایشیا کی جو رہتی ہیں میڈل ایس کی جو رہتی ہیں یورپین کمیونٹیز رہتی ہیں ان کے ساتھ میں نے بہت کلوزلی ریشن رکھا تو یہ میں نے اتنوں اکسٹر آرڈنیری اس لیول کا کیا کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں مجھے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ایونٹس میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ یر کیری کرنا چاہیے سب سے بڑی امپورٹن رنگزیو صاحب بات یہ ہے کہ کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنا کیونکہ ہماری سب بہت بڑی ڈائیویسٹ کمیونٹی ہے جب آپ کمیونٹی کو جوڑ کے نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ ٹاؤن کی ترقی میں اس کی بہتری میں وہ نہیں کر سکتے سب سے مشکل کام ہے کمیونٹی کو جوڑنا اس کے لیے میں نے برپور کردار ادا کیا اور میں تقریباً اپنے اساسے میں سو فیصد اس پر کامیاب رہا میں نے کمیونٹی کو جوڑنے کے لیے بڑا کردار ادا کیا آپ اپنا سیاسی مستقبل کہاں دیکھتے ہیں آپ کی کیا سیاسی ایک پرٹیز ہے ابھی سولہ تاریخ تک یہ زباداری ہے یہ نبائیں گے پورے منوان جس طرح اللہ پاک نے عزت دی ہے اسی طرح اس کو کوش کر رہے ہیں اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اس کے بعد سیاست میں ہمارے لیے بڑا گراؤنٹ آویلیبل ہے آپ نے جنرل الیکشن لوکل الیکشن بھی دیکھے ابھی پسلے دیگی میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہماری جو ڈیریکشنز ہیں وہ کتنی واضح اور کتنی برائیڈ ہیں لیبری ڈیموکریٹ کی جو حالیہ بڑا گراؤنی الیکشن کے والے سے جو ان کا ریزلٹ ہے وہ کافی انپرسنگ ہے ان کا کافی ایشیئیمنٹ کی ہے تو اس ریزلٹ لیبری ڈیموکریٹ کے میں یہی وہ ایک نئی چینجز ہے جو آپ کو پورے بڑا گراؤنیہ میں نظر آ رہی ہے ایک نئی ویو نظر آئی ہے آپ کو کہ تیسے نمبر کی پارٹی اور جس لیول سے گروہ کر رہی ہے آپ برطانیہ کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ دوسرے نمبر پہ لیبری ڈیموکریٹ آئی ہے اس میں کبھی ٹوڑی نیچے نہیں گئی تو یہ بڑی ایک سرپرائزنگ ریزلٹ بھی ہے اور پھر لوگوں کا چینج بھی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ چینج ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی شروعات ہیں اور اس ملک کے لیے برطانیہ میں جنرل ایکشن کی امد امد ہے اور بالخصوص لاو کے حوالے یہ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید آپ کو بھی موقع مل سکتا ہے لیبری ڈیموکریٹ کی طرف سے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں آپ کی خواہش ہوگی اگر آپ کو پارٹی نمزد کرتی ہے ابھی ٹو ارلی ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے کوئی بھی سیاسی کارکن ہو اس میں اگر ایبیلیٹی ہے تو اس کو ضرور اپنے آپ کو پیش کرنے چاہیے اور میں بھی اسی ایکسرسائز کو دھرانے کی ضرور کوشش کروں گا گوہ چکے تینکی